اسلام علیکم ویڈرز میرے نام ہے مریم ادیل ویڈیوٹیوب چینل مریم کے یم میز آج آپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ہے زبردرستی شملہ میج اور چکن کی ریسیپی سو لیٹس ڈارٹ ویڈیو اس کے لیے میں نے ایک کپ آئل کا لیا ہے کوکنگ آئل اور اس میں میں نے ایک کلو چکن ایڈ کی ہے میں نے زیادہ بون والے پیس ہی لیا ہے کیونکہ اس میں مسالہ بہت زبردرستا رج بس جاتا ہے سو سب سے پہلے میں نے چکن آئل میں ایڈ اس لی کی ہے تاکہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان ٹائم تک آپ کی انشاءاللہ چکن ٹوٹے گی نہیں اور سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی کیونکہ مزید میں ایڈ کرنے والی ہوں ون اڈا ہاف ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ کا آپ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے بلکل فریش یوز کیا ہے دن اس میں جائے گا ایک پیاز بڑا پیاز لیا ہے اور آپ نے اس کی باری کسنا لچھے دار کتری کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ہم نے اس میں کچھا ہی ایڈ کرنا ہے اس کا فلیور آہستہ آہستہ اتنا زبردست ٹکن میں آئے گا اور دن میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون چیلی فلیکس اور ہز بے ضرورت نمک ون اڈا ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک کا ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ آپ نے اس کی تھوڑی سی مکسنگ کرنی ہے اور ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے سارے سپائسیز اس میں آٹ کریں گے ون ٹی سپون لار مچھ کا پاوڑر اور ون ٹی سپون کالی مچھ کا پاوڑر کالی مچھ کا پاوڑر اس میں ایک ضردستہ زائی کا انہینس کرے گا ساتھ میں ایک چمچ دھنیا پاوڑر اور زیرہ پاوڑر کیومن پاوڑر اور کریانڈر پاوڑر اور ایک چمچ زیرے کا سو یہ ہمارے کچھ سپائسز تھے ان سب کو ایٹ کرنے کے بعد ہم لوگ نے اس میں دہیں ایٹ کیا دہیں ایٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے ایک تو اس کا کلر بہت زبردست آئے گا ڈارک آپ کی چکن نہیں بنے گی ڈارک کلر نہیں آئے گا دوسرا کہ اس کے پانی میں جب چکن ہماری گلے گی تو بہت ہی اس میں ایک اچھا فلیور آتا ہے دہیں کا تھوڑا سا کھٹا بھی اور اس کی سمیل بھی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آئل نکلنے لگیا ہے تو آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہری میرچے کیونکہ ہم نے اس میں پہلے تین قسم کی میرچے استعمال کی تھی پاورڈر بھی استعمال کیا تھا چیلی فلیکس کا بھی اور کالی میرچ کا بھی بلک پیپر بھی استعمال کیا تھا تو آپ نے اپنی ضرورت کی حساب سے اس میں میرچے ایٹ کریں میں نے چار ہری میرچوں کی سائیڈ کٹنگ کی تھی اور اس میں ایٹ کی تھی اور دو تین منٹ بھنائی کرنے کے بعد تیماٹر ایٹ کیے تھے دو بڑے اس میں میرے تیماٹر ایٹ کیے تھے دو جو پیاس تھے اور یہ تیماٹر کی ایک زبردستی گریوی بن جائے گی اور اس ٹیج پہ بھی چکن کی کیا خوشبو آئے گی اتنی زبردست چکن تیار ہو کے بنے گی اتنی زبردست خوشبو پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ ڈش زبردست تیار ہونے والی ہے اور ہماری جو یہ ڈش اب بلکل تیار ہو گئی ہے بس ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ جو تیماٹر کے چھلکے ہیں وہ اچھے سے گل جائے اور سوفٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہم اس کی تھوڑی سی بنائے کریں گے تاکہ تیل جو ہے اس کی اوپر آج ہے اس کی جو تری ہوتی ہے وہ اوپر آج ہے تو جب اس میں تھوڑا سا آئل نکلنا آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ آئل نکلنے لگیا ہے تو اس میں اب میں اٹ کروں گی شملا میچ کا شملا میچ کی کٹنگ میں نے کیوب کٹنگ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے دو شملا میچ بڑی ایڈ کی تھی آپ اپنے فلیور کے حساب سے اس میں دو سے تین زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں دو شملا میچ ایڈ کی ہے اور آخر میں دم پہ دینے سے پہلے اس میں دو سے تین چمچ آپ دہیں کی ایڈ کریں اس میں جب انشاءاللہ ہماری جو یہ شملا میچ گلے گی تو اتنی زبردست خشبو آئے گی اس سٹیج پہ کیا اس کی رنگت ہوگی کیا اس کی شکل کیا اس کا ذائقہ اور کیا اس کی پریزنٹیشن اتنی زبردست یہ ڈش تیار ہو کے بنتی ہے آپ اس کو گوش کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک علیدہ ٹیسٹ ہوگا چکن کے ساتھ اس کا ایک علیدہ ٹیسٹ ہے میں نے زیادہ بونس والی ہڈیاں اس لیے استعمال کی ہیں کیونکہ اس میں بہت ہمارا اچھا مسالہ بھی وہ بالکل مکس ہو جاتا ہے اور آخر میں مزید پریزنٹیشن کے طور پہ آپ اس میں دھنیا اٹ کر سکتے ہیں دھنیا اٹ کرنا ہے اور تھوڑا سی ادھرک کی کاشے اور ہریمیچے آپ پہلے بھی ڈال لیں بعد میں بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو ویورز بہت آسان سی ریسپی ہے منٹوں میں بننے والی آج ہی آپ اس کو اپنے رات کے کھانے میں بنائیں اور انجوائے کریں مریم کی یم میلز کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر خیال رکھے گا اللہ حافظ